کہ واقعی دو آئی جیز عمران خان صاحب کو قتل کرنا چاہتے ہیں آج کے وی لاکھ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ اطلاع کس نے دی کہ آئی جیز کے پیمانے پہ یا اس لیول پہ آپ کے خلاف ایک سادش تیار ہو رہی ہے وہ کون شخص ہے جو عمران خان صاحب کو بتا گیا ہم آج کے وی لاکھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور یہ جو ایک تحقیقاتی کمیشن منع ہے اس ہیشو پہ یہ تحقیقاتی کمیشن کرے گا کیا اس پہ کیا عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے یہ بھی ہم آج کے وی لاکھ میں آپ کو بتائیں گے عمران خان صاحب نے کل جب حسب معمول قوم سے خطاب شروع کیا تو سب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب وہ پرانی باتیں دھرائیں گے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دھرائی انہوں نے پرانی باتیں ہیں لیکن ان باتوں کے اندر جو نیا تڑکا تھا اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا پہلی مرتبہ انہوں نے بتایا کہ دو آئی جیز جو ہیں وہ میرے قتل کے معاملے میں ملوث ہیں اور انہوں نے پلان کیا اس میں آئی جی اسلامباد ہے اور اس میں آئی جی پنجاب ہے دونوں کو سامنے رکھ کے عمران خان صاحب نے کہا کہ اب پورا ایک سینریو بتایا ہے ایسے بتایا ہے جیسے کوئی ایک فلمی پلوٹ ہوتا ہے کہ کدھر سے گولی چلے گی کون کیا ہوگا کس طرح ہوگا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور مجھے بتانے میں ذرا سہول آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلامباد پیچھے ان کے ہینڈلرز انہوں نے پلان کیا بنایا ہے زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہیں ادھر اسلامباد سے آئی جی نے اور ادھر سے پنجاب کا آئی جی ہے وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے چار پانچ پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے مارل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سائل مجھے قتل کریں گے یہ پلان بنا ہوا ہے یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے اب اس کے اندر جو پلان آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے اگر عمران خان صاحب کے پاس واقعی کوئی انفارمیشن ہے تو پھر میرا خیال ہے یہ ایک خوفناک قسم کا پلات تھا جس کو عمران خان صاحب نے بہت اچھا کیا کہ وقت سے پہلے قوم کے سامنے رکھ دیا کیونکہ مرتضی بھٹو کے بارے میں نے بتایا کہ جس طرح ان کو قت کیا گیا تب بلکل اسی طرح میرے بارے میں ایک پلان بنا لیا گیا ہے کہ مجھے بھی مار دیا جائے گا اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کب یہ پلان ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ یہ آج یا کل ہوگا تو اللہ نے بہت کرم کیا کہ دو دن تو گزر گئے ہیں اس پلات پر عمل نہیں ہو سکا وہ سکتا ہے عمران خان صاحب کی دھمکی سے یا عمران خان صاحب کے انکشاف سے جو لوگ یہ پلات بنا رہے تھے وہ تھکے گھرا گئے اور وہ دائیں بائیں ہو گئے اور اس سے عمران خان صاحب کی جان بچ گئے لیکن اب ایک عجیب سی بات ہے جو یہاں میں جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب 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 اپنے قتل کی سازش کو اتنی مرتبہ بیان کر چکے ہیں اور اس میں اتنی ویریشنز لا چکے ہیں کہ اب ہر بار تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ چار لوگ ہیں جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی اور میں نے ان کے لیے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروا کے رکھ دیا گئے اور اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو چار لوگ ذمہ دار ہوں گے اب ان چار لوگوں میں سے دو لوگ تو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے باقی جو دو ہیں ان کے بارے میں عمران خان صاحب بتائی دے کیونکہ ظاہر ہے بہت عرصہ ہو گیا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کمر جعوید باجو صاحب آرمی چیف تھے اب ایک سازش تو انہوں نے یہ بتا دی پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے دینی انتہا پسندوں سے مروائے جائے گا اور مجھے جیٹی روڈ کے اوپر قتل کروایا جائے گا وہ انہوں نے بتا دیا چلیں وہ واقعہ واقعی ہو گیا اور اس میں عمران خان صاحب نے کو اللہ تعالی نے بچا لیا ہے اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ مجھے قتل کروانے کے لیے آصف علی زدداری صاحب نے دو لوگوں کو پیسے دے دی ہیں پھر گاؤں کا نام بتایا گیا کہ بدر اس گاؤں کا نام ہے علاقہ غیر کے اندر ہے انہیں پیسہ دے دیا گیا ہے پھر انہیں بجھوا دیا گیا ہے پھر وہ زہر ہے وہ لوگ اب تک نہیں پہنچ سکے یا پھر یہ جو پیسے ہیں آصف علی زدداری صاحب کے وضائع ہو گ پھر یہ کہا گیا کہ مجھے عدالت کے اندر قتل کیا جائے گا اور پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ جو سیشن کوٹ ہے ایف ایٹ کچیری جس کو کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ عمران خان صاحب وہاں نہیں گئے تھے تو کہا کہ وہاں پہ ایک سادش تیار ہو گی تھی تنگ گلیاں ہیں اور ان گلیوں میں مجھے قتل کر دینا تھا پھر میں اس لیے وہاں پہ نہیں گیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیونکہ جوڈیشل کمپلیکس میں بلالیا جائے سیشن جج کو وہ بڑا کمپلیکس ہے وہ یہاں پہ میری جان محفوظ ہو سکتی ہے پھر ان کا یہ مطالبہ مان لیا گیا اور اٹھارہ مارچ کو نے جوڈیشل کمپلیکس میں بلوا لیا گیا یہاں پہ سیشن ججر صاحب آ گئے تو اب عمران خان صاحب نے کہا کہ وہاں پہ سادش تیار ہوئی تھی اور مجھے بیس نامعلوم لوگوں نے قتل کر دینا تھا وہ اندر تھے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو میرے کلیگ نے مجھے اشارہ کر دیا کہ بھاگ جو یہ تمہیں جیل نہیں بھیج لی تم ہمیں قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو یہ بھی ایک پلان تھا پھر انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے زمان پار کے سامنے قتل کرنے کا پورا پلان تھا کہ وہاں پہ مارنا تھا مجھے پھر انہوں نے یہ بتایا کہ میں جب نکلوں گا گھر سے باہر تو کسی عدالت میں پیش ہو جاؤں گا تو وہاں پہ مجھے قتل کر دیا جائے گا وہاں پہ کوئی لوگ ہوں گے جو مجھے نشانہ بنا سکتے ہیں اور جب وہ لاہور ہائی کورٹ گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر شی پیچھے شیلز رکھتی گئی اور ان کو بڑا محفوظ کر کے بچا بچو کے جائے صاحب تک پہنچایا گیا پھر یہاں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسد صاحب کو ہی بتایا گیا کہ آپ اپنی جان کی پرواہ کریں عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی تو جائے صاحب نے کہا کہ بھائی میری جان کی افاظت تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنی آپ اپنی فکر کریں مجھے چھوڑیں اور اب ایک نئی چیز انہوں نے بیان کر دیا ہے جس میں پ سوال کر لیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح الزام لگا رہے ہیں دو اداروں کے سربراہوں پہ تو اب ان کی رٹ کیا رہے گی کیونکہ وہ تو قاتل اسٹیبلش ہو رہے ہیں ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ ساجسی ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مارنا چاہتے ہیں تو اب ظاہر ہے دو آئی جیز ہیں ایک وفاق کا آئی جی ہے اور دوسرا پنجاب کا جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے بارہ کروڑ لوگوں کا آئی جی ہے اس کے کردار آپ نے مشکو کر دیا ہے تو اب وہ اتنا بڑا ص صوبہ کیسے چلائے گا اور پھر وفاق کے اندر جو آئی جی ہے وہ کیسے کام کرے گا تو اس پہ ظاہر ہے آپ کو جواب تو دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے کلیریٹی کے ساتھ بتایا ہے بڑا کلیریٹی کے ساتھ کہ پانچ لوگ ادھر سے ہوں گے پانچ ادھر سے ہوں گے وہ ادھر آئیں گے پھر وہ گولی چلائیں گے پھر دوسری طرح سے گولی چلے گی پھر وہ اندر آ جائیں گے اندر آ کے وہ مجھے قتل کر دیں گے ایسا ہی ہے نا تو جب آپ نے کہہ دیا تو پھ کمیشن ہے بڑا خوفناک ہوگا یہ باقیدہ عمران خان صاحب کو سمن کرے اور اگر عمران خان صاحب نہیں آتے تو اس بار دونوں آئی جیز جو ہیں وہ کیس کریں گے عمران خان کے اوپر کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ آئی جیز لیول پہ کیس کیا جائے گا کسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ انہوں نے ہماری کریڈیبلیٹی کو سفر کر دیا ہے ہمیں انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں اور ہم مدعی بنیں تو یہ دونوں آئی جیز اب آ آنے والے دنوں میں عمران خان کے خلاف مدعی بننے والے ہیں کیونکہ آپ نے جس طرح انہیں نامزد کر دیا تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے ان کے کیریئر پہ دھپا لگا دیا آپ نے ان کی جان کو غیر محفوظ بنا دیا تو اب اس پہ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے یہ بیان دے کے پھس چکے ہیں اب ان کے ان کے گلے میں یہ ہڈی پھس گئی ہے اب یہ اتنی آسانی سے نکلے گی نہیں یہ جو تحقیقاتی کمیشن ہے یہ واقعی عمران خان صاحب کو طلب کرے گا اور عمران خان صاحب کو ثبوت دینے پڑیں گے اب یہ بات ہوا میں نہیں رہ سکے گی کیونکہ یہ ہوا میں رہے گی تو پھر معاملات نہیں چل سکیں گے تو اب میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس میں خاصے علچ چکے ہیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ اس نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کیسے بتایا گیا میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کے دو سورس ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا اور عمران خان صاحب نے اس پہ یقین کر لیا پہلی بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کانوں کے ک اچھے ہیں انہیں جب بھی کوئی شخص بتا دیتا ہے کوئی چیز تو یہ فوری طور پر اس پر یقین کر لیتے ہیں اور یہ یقین اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کوئی اور شخص آ کے ایک نئی کہانی نہیں سنا لیتا تو عمران خان صاحب کے جو دائیں بائیں لوگ ہیں یہ روز عمران خان صاحب کو اس ٹائپ کی کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیتے ہیں اور عمران خان صاحب اس کہانی پر یقین کر لیتے ہیں تو ایک تو پہلا جو میرا خیال ہے جو اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو دائیں بائیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے جو بات سنی سنائی ہوتی وہ انہوں نے سنا دی عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب نے اس پہ یقین کر کے فوری طور پہ پوری قوم کو اس کا گواہ پنا لیا دوسرا جو بہت زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے اطراز کیا جا رہا ہے انکشاف کیا جا رہا ہے وہی سمجھتے ہیں کہ یہ موقعات کا کمال ہے جو اتنی ڈیٹیل جو ہیں موقعات ہی بتا سکتے ہیں کہ کل کے دن یا آٹھ کے دن کیا ہونے والا ہے اور پوری ڈیٹیل جو پورا ذائچہ بتا کے کہ کدھر سے کتنے لوگ ہوں گے کدھر سے کون سے لوگ ہوں گے اور پھر ان کے نام تک جو ہیں وہ موقعات ہی بتا سکتے ہیں اب اگر یہ موقعات کی تھیوری پہ یقین کر لیا جائے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون ہے جو عمران خان صاحب کو یہ یقین دلوار ہے اور عمران خان صاحب کس کی بات پہ اتنا یقین کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اس قسم کا پلوٹ رکھا جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو اس پہ یقین کر کے وہ قوم کو اس میں شریک بھی کر لیتے ہیں تو بہرحال معاملہ ہے خطرناک کیونکہ یا تو عمران خان صاحب سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اور اس گلتی کا خمیزہ پر عمران خان صاحب کو بھوگتنا پڑے گا یا پھر عمران خان صاحب نے واقعی ایک ایسا انکشاف کر دی ہے جس کا عمران خان کے پاس پورا ثبوت موجود ہے اور یہ ثبوت جو اب گورنمنٹ کے اور ریاست کے گلے پڑ جائے گا اور اگر عمران خان کے پاس ثبوت ہے تو پھر عمران خان صاحب ایک بہت بڑے لیڈر بن کے اوپر رہے ہیں کیونکہ پھر یہ بہت سارے لوگوں کو کٹیرے میں گسیٹ لیں گے پھر عدلیہ بہت سارے لوگوں سے سوال کرے گی پھر ان سب کو جواب دینے پڑیں گے اور اگر عمران خان صاحب کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر میرا خال ہے عمران خان صاحب کے لیے سیاست واقعی مشکل ہو جائے گی کیونکہ اس بات دو آئی جی عمران خان کے خلاف مدعی بنیں گے